اس کے بعد کہا گیا کہ انسانی زندگی کے حقیقت کیا ہے اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں پڑھ لیتے پہلے بڑی حسین بات کہی گئی ہے ایلموا انما الحیات الدنیا لعیبوں والا کھیل ہے اور تماشا ہے لائب کا تعلق بدن سے ہے بدن کھیلتے ہیں آدمی بدن کے ذریعے کھیلتا ہے اور قلب کے ذریعے غافل ہوتا ہے یہ تو گویا کہ لہب کا تعلق دل سے ہے اور لائب کا تعلق بدن سے ہے تو یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے یہ ہوا بچپن میں ہے تو کھیل ہے بچہ پیدا ہوا اب پہلا مرحلہ اس کا کھیل کا ہے اور غفلت کا ہے پھر اس کے بعد جوان ہوا تو زینت لباس کیسا ہونا چاہیے کھانا کیسا ہونا چاہیے سواری کیسے ہونی چاہیے اچھی سچی گاری کیسے ہونی چاہیے زینت اور اس کے بعد ایک دوسرے پر فخر کرنا تیرے پاس ایک دکانہ ہے میرے پاس دو ہے فخر کر دیں دو تیرے پاس ایک داری میرے پر دو ہے تیرے پاس اتنا مال ہے میرے پاس اتنا مال ہے دیکھو فخر بکر اور اس کے بعد بچپن جوانی بڑھاپا یہ تینوں چیزیں بیان کر دیں گے اور تمثیل دی گئی جیسے بارش اب یہ بارش ہوتی ہے نا تو بارش یہ زمین سے مل جاتی ہے جیسے مرد اور عورت کا نفتہ ایک دوسرے سے مل جاتا ہے پھر اس کے بعد زمین سے پودا اکتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو ایسے ہی آدمی پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد ہرا رہتا ہے ہرا رہنے کے بعد پیلا ہو جاتا ہے اور پیلا ہو جانے کے بعد سوک جاتا ہے سوک جانے کے بعد اسے کٹ لیا جاتا ہے بلکل آپ دیکھیں گے تو انسان کے مثال بلکل اسی طرح ہے جیسے آسمان سے بارش گرنے کے بعد زمین کا ہوتا ہے کھیتی کا ہوتا ہے تو دنیا کہ زندگی پوری کھیل اور تماشا ہے تو ہم کھیل اور تماشا میں کیوں اُلجھیں گے غیر سنجیدہ بات ہے تو ہمیں سنجیدگی کی طرف مائل ہونا چاہیے اور سنجیدہ چیز آخرت ہے